بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پروپٹی سرویسز سیتنام صدقی ڈی اے چپ شاور یہ ویڈیو میری ایک کنال دو کنال ایفیڈیوٹ اور ایلوکیشن کے حوالے سے اس میں میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا اور میں آپ کو اپنی ہر ویڈیو میں اب ایک بات میں لازمی کروں گا کہ یہاں پہ منیمم ریٹ جو ہے وہ سیلر نہیں روکنا ہے اور اس کو کوشش کریں کہ جو منیمم ریٹ ہے باؤنڈری کا اے بی اور سی میں اس کو ون ایٹی سے نیچے پلوٹ کو نہ سیل کریں یعنی ون ایٹی سے نیچے اگر کوئی آفر آتی ہے تو اس کو ریجیکٹ کرنے کیونکہ ون ایٹی سے نیچے اس کی پرائس نہیں بنتی اگر ون ایٹی سے نیچے ایک پلوٹ بک جاتا ہے یا ون سیونٹی پہ یا ون سیونٹی پہ تو میرا نہیں خیال کہ یہ پرائس ہونی چاہیے کیونکہ بہت زیادہ کیلگولیشن کر کے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ یہاں بھی منیمم ون ایٹی پرائس ہونی چاہیے باؤنڈری پہ یا فیسنگ کمرشل اس سے کم نہیں ہونی چاہیے ایک کنال کا پلوٹ آئی ہے کیونکہ اگر ہم پریزم میں ون ففٹی فائل ون ففٹی کا ریٹ دے رہے ہیں تو دس مرلہ اس کے اندر آپ اور ایڈ کر لیں تو دس مرلہ اگر ہم ایڈ کرتے ہیں تو یہ تو پریز کافی زیادہ ہونی چاہیے اگر جو لوگ دس مرلہ لینا چاہ رہے ہیں پریزم میں ون ففٹی فائل کا تو وہ تیسلا اگر پہ اور ڈال کے اے بی سی میں باؤنڈری پہ آ جائیں ون ایٹی میں ایک کنال کا پلوٹ لے لیں تھوڑی سی لوکیشن کے اوپر کمپرومائز کرنا پڑے گا لیکن آپ دس مرلے کی کیٹیگری سے نکل کے ایک کنال کی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں تو یہ تو ایک کنال کا منیمم ریٹ میں نے آپ کو دیا ہے اے بی سی کا اور میکسیمم یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا جو پلوٹ ساؤتھ اوپن ہے اس کی پرائز تھوڑی سی زیادہ ہے اس کے بعد نورتھ ہے ایسٹ ہے ویسٹ ہے نورتھ کی تھوڑی سی پرائز بہتر ہو جاتی جو ایسٹ اور ویسٹ اوپن ہے اس کی پرائز اور کام ہو جاتی ہے تو یہ جیسے جیسے آپ کی لوکیشن چینج ہوتی جائے گی آپ کی پرائز بہتر ہوتی جائے گی یہاں پہ کیٹیگری کے جو پلوٹ ہیں یعنی نورمل کیٹیگری کے جو ہیں وہ دو سو دس دو سو پندھرہ تک کے دو سو پانچ کے اس طرح کر کے بکتے ہیں یہ نورتھ میں ایسٹ اور ویسٹ میں آ جائیں گے تو دو سو پانچ کا ہو جائے گا تو دو سو پانچ دو سو دس یہ میکسیمم پرائز ہے پھر آگے جیسے جیسے بہتر ہوتی جائے گی اس میں آپ یہ دیکھیں کہ کارڈنر ساؤتھ اوپن آدمی بینیفٹ اگر یہ پلوٹ ہے تو یہ میکسیمم آپ کا جو ہے پلوٹ آپ کا بکے گا دو سو پچاس تک کا بکنا چاہیے اچھا اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں پریزم کی پریزم میں ایک کنال کا پلوٹ منیمم جو ہے آپ کو ون سیمٹی فائیو تک کا سیل کرنا چاہیے ون سیمٹی فائیو یا ون ایٹی کا آپ کو ہونا چاہیے جو یہاں پہ ہمیں ڈیلر بھائی کہتے ہیں کہ یہ تو گندہ پلوٹ ہو گیا فیسنگ پانچ مرلا ہے فیسنگ دس مرلا ہے لیکن ہے تو ایک کنال کی کٹاگری میں تو اس کو آپ کم از کم اپنی پریز کو ایک جگہ رکھیں ون سیمٹی فائیو ون ایٹی تک اس کی تو ڈیمانڈ کریں لیکن اس کی جو ڈیل آپ نے کرنا ہے وہ ون سیمٹی فائیو سے نیچے نہ کریں کیونکہ یہاں پہ اکثر آفر دے دیتے ہیں ون ففٹی فائیو ون سکسٹی دے دیتے ہیں وہ مجھے نہیں پتا کہ وہ کس کلکولیشن پہ آکے وہ ون سکسٹی فائیو تک کی آنر کو آفر دے رہے ہوتے ہیں کیونکہ یہاں پہ دس مردے کی جو پرائیس ہے وہ ون سفٹی ون سفٹی فائیو کی ہے تو صرف پندرہ بیس آکے بعد اگر ایک کنال کی آفر دے رہے ہیں یہ ون سکسٹی فائیو کی تو یہ جائز نہیں ہے تو اس کو جو ہے پرائیس کو ہولڈ کرنا یا پرائیس نہ گرنے دینے کے لیے کام کرنا ہے تھوڑا سا جو سیلر ہیں انہیں اور یہ جو میں اپڈیٹ دے رہا ہوں اس کو ذرا آپ مدے نظر رکھتے ہوئے تو ون سیونٹی فائیو منیمم اس کا ریڈ رکھیں پریزا میں ایک کنال کا اس سے کم نہ ہونے دیں میکسیمم یہاں پہ ابھی پلوٹ دو سو بیس تک کا پلوٹ بکتا ہے جو اچھا پلوٹ ہے آگے مزید مارکیٹ بہتر ہو جائے گی پھر دوبارہ اپنے اسی ہائی پر جائیں گے جس ہائی سے یہ ریورس ہوئے میں اس کے بعد ای بلوک کی میں بات کروں ای بلوک میں پھر دوبارہ ایک سو بیس سے لے کے ایک سو پچیس تک کا ریٹ آیا ہوا ہے یہ کافی ڈاؤن ہو گیا تھا یہ پھر ایک بیس پچیس پر اس کو بھی کوشش کر کے اگر یہ ایک پینتس سے چالیس کی اس کی پرائیس آپ رکھتے ہیں تو یہ بھی تھوڑا سا بہتر ہو جائے گا ای بلوک جو ہے یہ آرمی بینیفٹ والے ٹوٹل پلوٹ ہے تو اس کی پرائیس بھی سیلر کو اب میں پرائیس آپ کو دے رہا ہوں اگر کہ یہاں پہ 145 کی پرائیس ہونی چاہیے اور ایک صاحب آکے ایک روڑ دس لاکھ رپے کی آفر دے لیتے ہیں اور وہاں پہ اس پرائیس کا پلوٹ بک جاتا ہے ای بلوک میں تو پھر ہر اٹلیلر کے موہ پہ یہ بات ہوتی ہے کہ یہاں پہ ایک دس کا پلوٹ بک ہے تو اب یہی والی اللہ کرنٹ سیٹ ہونا چاہیے تو یہ ذرا صحیح نہیں ہے یہاں پہ پرائیس 135 سے 140 میکسیمم ہو اور 145 آپ ڈیمانڈ کر لیں تو پھر یہ ذرا ریزنیبل پرائیس بن جاتی ہے کنال کی اس کے بعد آئی بلوک کی میں بات کروں آئی بلوک میں اس ٹائم دوبارہ 95 سے کروڑ تک کی پرائیس آئی ہوئی ہے کاؤسٹ آف لینڈ باقی وہی ڈیویلیپمنٹ چارجز بائیس لاکھ پر ڈیویلیپمنٹ چارجز ہیں یہاں پہ اکثر کچھ لوگ جنہیں نہیں پتا وہ مجھے فون کر کے پوچھتے ہیں کہ جو میں آفر دے رہا ہوں یا پرائیس کے اوپر بات کر رہا ہوں یہ آل پیڈ کے ساتھ ہے تو میں پھر اس ویڈیو میں بتا دیتا ہوں یہاں پہ جو بھی پرائیس دولی جاتی ہے وہ کاؤسٹ آف لینڈ ہوتی ہے اور سیلر کو بھی یہ جب ڈیل کر رہے ہیں تو وہ اپنے ڈیلر سے یہ بات کلر کر لیں کہ یہ جو آفر آ رہی ہے یہ کاؤسٹ آف لینڈ ہی ہونی چاہیے یہ نہ ہو کہ آپ کاؤسٹ آف لینڈ پہ دے رہے ہیں ڈیلر آپ سے آل پیڈ کے ساتھ لے رہا ہے پھر اینڈ پہ جب ٹرانسفر کے ٹائم پہ یہ کافی زیادہ مسئلہ بن جاتا ہے تو اس چیز کو آپ خیال رکھیں دوسرا یہاں پہ اگر میں بات کرتا ہوں دو کنال کی دو کنال اس ٹائم منیمم جو ہے سوہ چار یہاں پہ یہ پرائیس ہونی چاہیے میکسیمم یہاں پہ آپ سوہ پانچ ساڑھے پانچ تک کی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں یہ تو پرائیس ہے دو کنال کی ایفیڈیوٹ جو ہے وہ پھر دوبارہ کام ہوا ہے کیونکہ اس کی بیلٹ آ رہی ہے ایلوکیشن ایلوکیشن یہ ان ایلوکیشن کی بیلٹ آ رہی ہے جو آل پیڈ ہیں جو آرمی بیلیفٹ والے ہیں وہ بیلٹ میں جائیں گے یا جن کے ڈیویلیپنٹ چارجز کمپلیٹ ہوچکے ہوئے وہ بیلٹ میں چلے جائیں گے جن کے ڈیویلیپنٹ چارجز شورٹ ہیں ساتھ ہے آرٹ انسٹالزمنٹ شورٹ ہوئی میں اور انہوں نے ابھی تک اپنے ڈیویلیپنٹ چارجز کمپلیٹ نہیں کیے تو وہ بیلٹ میں نہیں جائیں گے وہ نیسٹ بیلٹ میں چلے جائیں گے تو اس چیز کو بھی خیال رکھئے گا الوکیشن کی اس ٹائم پرائز جو ہے یہاں پہ 88-90 تک یہاں پہ الوکیشن سیل ہوتا ہے اور اب تو خیر بیلٹ آنے والی ہے تو کچھ دن کے بعد یا دو مہینے کے بعد جب بیلٹ ہو جائے گی پھر آپ کا فائل کو جو ہے پلوٹ نمبر لگ جائے گا تو پھر یہ پلوٹ کے حساب سے آپ کو اس کی پرائز ملنی چاہیے باقی مزید انفرمیشن کے لیے آپ مجھے کال کر سکتے ہیں میسیج کر سکتے ہیں تینکیو اللہ حافظ